دوستو کہار چالا ممار کہار چالا بیٹا پہلے اسلام علیکم بولتے ہیں اسلام علیکم ممار جی اسلام علیکم دوستو امید ہے ہم سب لوگ خیرت سے کہ بات کریں کہ امان میں ویزوں سے متعلق آج تین مارچ تین اپریل دوزار اکیس اور ہفتے کا دن ہے جب بھی کوئی امان میں بڑی ڈویلمنٹ ہوتی ہے تو ویزے جو انا دستی بند کر دی جاتے ہیں کہ جی امان کے ویزے بند ہو گئے ہمیں بھی لاسٹ دو تین دن میں جانا یہی زیادہ کمیٹس ہے کہ بھائی ویزے کب اوپن ہوں گے بھائی جان ویزے سب ہی اوپن ہیں جتنا بھی تباکو پھلیا جاتا ہے وہ بلکل بے بنیاد ہے غلط خبریں ہیں جوٹی خبریں ہیں کہ جی ویزے بند ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور ہم شروع سے بتاتے آ رہے ہیں کہ امان میں جو ہے ابھی ورک ویزا یا ویزر ویزا جو ہے وہ آن ٹائم ایشو نہیں ہوتا تھوڑی تخیر کے ساتھ ایشو کیا جاتا ہے اگر آپ کو ویزے کی تخیر میں جو ہے کوئی ایسا ہے ہو رہا ہے کہ آپ کا ویزا اپلائی ہو چکے ہیں ڈاکومنٹ سمیٹ ہو چکے ہیں لیکن ویزا ایشو نہیں ہوا تو اٹمین کے وہ پروسس میں ہوگا اور یہ بھی کہ آپ آن لائن جو ہے سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں آپ نے ویزا اپلیکیشن نمبر لینا ہے پاسپورٹ نمبر ڈالنا ہے کنٹری نیم ڈالنا ہے کیپچا کورڈ ڈالنا ہے آپ کو ویزا کا سٹیٹس پتا چل جائے گا اور اگر ای ویزا ہے تو ای ویزا سٹیٹس پہ جائیں گے اگر ایمگریشن میں ڈاکومنٹ جمع کروائی ہیں پیپر جمع کروائی ہیں تو آپ دونوں سائیڈز پہ جا کے جو ہے اپنا ویزا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے کہ امان میں مکمل لوگ ڈالن ہوگا نہیں ہوگا ابھی تک اس کا مطلب کوئی خبر نہیں ہے یہی سب سے بڑی دو تین خبریں ہیں کہ جی ویزے ہیں اوپن ہیں کہ نہیں ہیں ائرپورٹ چل رہے ہیں یا نہیں ہیں لوگ ڈالن ہے یا نہیں ہے اور یہی کہ یہ آنے والے دنوں میں کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی زیادہ لوگ جو ہیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید ائرپورٹ بند ہو جائے گا فلائیڈ اپریشن جائے وہ بند ہو جائے گا یا مکمل لوگ ڈالن ہو جائے گا رمضان میں ابھی تک امان گورنمنٹ نے یا کسی بھی ڈیپارٹمنٹ نے ایتھارٹی نے اس طرح کی کوئی بھی خبر جائے اس کی تصدیق نہیں کی اور دعا کریں کہ اگر کیسز کم ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ خیر یہ بماری بھی جلد ختم ہو تو ایسی کچھ بھی نہیں ہوگا باقی جو ہے سپرنگ کمیٹی نے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی لازمان تھی مارچ میں ہی کہ اگر کیسز میں ایسی طرح زافہ ہوتا رہا تو مکمل لوگ ڈالن بھی لگ سکتا ہے لیکن کب لگے گا یہ فیصلہ بھی تک نہیں کیا گیا یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا ایئرپورٹ بند ہوں گے نہیں ہوں گے اس کے مطلق بھی کسی قسم کی کوئی خبر جو ہے سچی نہیں ہے اور یہ بھی کہ اپرل میں بہت سارے ممالک کے لیے امان سے جو ہے سعودی ریبیا کے لیے شارچہ کے لیے ایونکہ یوکے کے لیے بھی اور دیگر اور بھی اٹلی کے لیے بھی فلیٹ جہیں وہ انکریز کی گئی ہیں نئی فلیٹ جہیں وہ چلائی گئی ہیں تو ہمارا نہیں خیال کہ ایئرپورٹ کی جو ہے سلسلہ جو یہ رکے گا کیونکہ ہوتل کورنٹائن جو ہے میں نے کل لائیو میں بھی بتایا تھا کہ ایک طرف تو ہوتل کورنٹائن ائرلائنز اور ایئرپورٹ کو تھوڑا ارگنائز کرتے جا رہے ہیں کہ جتنے بھی لوگ آئیں وہ پروپر چینل سے ہوتل بوکنگ کریں تاکہ ٹیکسز آئیں پیسے آئیں اس کے علاوہ باقی جتنے معاملات ہیں وہ بڑے یعنی سموہ تریقے سے تیہ پائیں تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایئرپورٹ بند کیے جائیں اگر یہ سب ڈیویلمنٹ کرنا ہوتی تو میرے خیال سے شاید پہلے ہی وہ یہ نہیں کرتے کہ چلو جی لوگ ڈن کرو کہ یہ ناکوش کرنا ہے ایک طرف یعنی بات کرنے کا مقصد کہ ایک طرف تو ہمیں قید کیا جا رہا ہے کہ اور دوسری طرف ہم کہہ رہے ہیں جی ایئرپورٹ بند ہو جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا امید ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے اچھی خبریں آئیں گی جیسے ہی کو مزید اپ ڈیٹس آتی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج یہ بھی کہ دیبہ میں جو ہے امان میں دیبہ سے چھبیس کلومیٹر دور جو ہے زلزلہ ریکارڈ کیا گیا لیکن الحمدلللہ تمام لوگ جو ہے محفوظ ہیں علاقہ محفوظ ہے اس کے علاوہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے جزاک اللہ اللہ حافظ